اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین نیو جوب نالج گروہ چینل اور فیس بک پیج میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان آرمی میں دو ہزار بائیس کی شاندار اسامیہ خالی ہے جس کے لئے پورے پاکستان سے تمام طلبہ اپلائی کر سکتے ہیں اس میں سپائی کلر کک اور سینیٹری برکر کی اسامیہ شامل ہیں جس کے لئے کوالیفیکیشن یعنی تعلیم پریوری سے لے کر ماسٹر والے اپلائی کر سکتے ہیں اشتہار کی مکمل ڈیٹیل اور اپلائی کا طریقہ کار میں آپ کے ساتھ اسی ویڈیو میں شیئر کروں گا اگر آپ کو یہ اشتہار چاہیے تو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی ہماری ویب سائٹ کا لنک موجود ہے اور آپ گوگل میں بھی سرچ کر سکتے ہیں جیو بی ٹی پی اے کے پاک جیو بی جب ڈاٹ کام اسی طرح آپ نے مکمل دیکھنا ہے اور سرچ کرنا ہے سرچ کرنے کے بعد یہ لنک آپ کے سامنے شو ہو جائے گا اس پر کلک کرنے سے آپ کو یہ اشتہار مل جائے گا ٹھیک ہے ناظرین تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلو اس کے لئے پوری پاکستان سے تمام طلبہ اپلائی کر سکتے ہیں ان تمام اسامیوں کے لئے سب سے پہلے جو اسامی ہے یہ ہے سپائی کی اس کے لئے عمر اٹارہ سے تیویس سال اور اٹارہ سے چوبیس سال ہے جس کے پاس میٹرک ہے اس کے لئے تیویس سال جس کے پاس بھی یہ ہے اس کے لئے چوبیس سال قد اس کے لئے پانچ فٹ چینچ ہے جبکہ شہدہ کے لاحاکین اور گردل بلتستان کے لئے قد پانچ فٹ چار انچ ہے اس کے بعد کک کی اسامیہ ہے میڈل سے میٹرک والی اپلائی کر سکتے ہیں عمر اٹارہ سے چوبیس سال قد پانچ فٹ تین انچ اس کے بعد سنٹی ورکر انپڑ اور فریمری والی اپلائی کر سکتے ہیں عمر اٹارہ سے تیس سال قد پانچ فٹ تین انچ دیکھے ناظرین ضروری کا غزات آپ نے اپنے ساتھ کون کون سے ڈاکومنٹس لے کے جانی ہے تمام اصل ڈاکومنٹس اس کی ایک عدد فوٹو سٹیٹ کاپی اپنا شناختی کارڈ اوریجنل والد کا شناختی کارڈ کی فوٹو سٹیٹ کاپی اور اس کی تصدیق شدہ فوٹو کاپیاں بھی ہونی چاہیے ٹھیک ہے ناظرین اس کی علاوہ چار عدد پاسپورٹ تصاویری بھی اپنے ساتھ لے کے جانی ہے اور جتنی بھی آپ کے ڈاکومنٹس ہیں یا شناختی کارڈ کاپی کی فوٹو سٹیٹ کاپی ہیں ان سب کو آپ نے کسی بھی سرکاری افیسر سے اٹیسٹ کروانی ہے ٹھیک ہے ناظرین سینٹر میں آپ کو بتاتا چلوں کیپیگی میں نوشیرہ ہے اس کے بعد مظفر آباد تیرہ سے پندرہ جون برتی شروع ہوگی نوشیرہ میں آرمی سپلائی سینٹر میں جبکہ مظفر آباد میں نیلیم سٹیڈیم میں اس کے بعد ملتان گلگل برتیستان میں تیرہ سے پندرہ جون اپلائی ہے شلفات سپورٹس کمپلیکس میں اور گلگل میں آرمی سیلیکشن سینٹر لائک جان سٹیڈیم میں اس کے بعد بمبر میں اور راولپنڈی میں بیس سے بائیس جون مجاہد ریجمنٹ سینٹر جبکہ بیس سے بائیس پازبان گراؤنڈ سینٹر راولپنڈی میں ہوگی ناظرین اسی کی ساتھ کلرک اور ڈریور کی اسامیہ بھی آئی ہوئی ہے اس کے لئے آپ نے صرف ڈاکومنٹس بیجنی ہے لاسٹ میں میں آپ کو پتہ بتاتا چلوں کلرک کے لئے آپ کے پاس ایف ایف ایسی ہونی چاہیے فارڈ ڈیویجن میں عمر اٹارہ سے تیویس سال اگر کسی کے پاس بھی ہے تو اس کے لئے عمر اٹارہ سے چوبیس سال ہے ٹھیک ہے ناظرین قط پانچ فٹ تین انچ ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور ڈریور کیلئے کمپیوٹر ڈریونگ لیسن ہونا چاہیے بیس اگر سے پہلے جس نے بنوایا ہو ٹھیک ہے ناظرین عمر اٹارہ سے چوبیس سال قط پانچ فٹ چینج ہونی چاہیے اپلائی کے لئے آپ نے کون کون سے ڈاکومنٹس بیجنے چاہیے تمام تعلیمی اصنات بشمول ڈپلومہ سرفٹیکیٹ تصدیق شدہ فوٹو کاپیہ اپنے کمپیوٹر قومی شناختی کارٹ کی تصدیق فوٹو کاپیہ اور والد کی کمپیوٹر قومی شناختی کارٹ کی تصدیق شدہ فوٹو کاپی ٹھیک ہے ناظرین ڈومی سیل اور باشندہ ریاست سرفٹیکیٹ فوٹو سٹیٹ کاپی آزاد کشمیر والے چار عزت پاسپورٹ سائز تصاویریں کمپیوٹر ڈریونگ لیسن کی تصدیق شدہ فوٹو کاپی ٹھیک ہے ناظرین تو یہ سب آپ نے اپنے ڈاکومنٹس میں بیجنے ہیں اور وہ بھی کسی سرکاری افیسر سے اٹیسٹڈ ہونی چاہیے ٹھیک ہے یہ پتہ ہے ناظرین اسی پتے پر آپ نے بیجنی ہے لازمی ٹھیک ہے مزید معلومات کے لیے نیچے جو فون نمبر لکھا ہے اسی فون نمبر پر آپ رابطہ کر کے مزید معلومات بھی حاصل کر سکتے ہیں اس کی علاوہ ناظرین اگر آپ کو پاکستان میں کسی بھی ادارے کے اوریجنل پرانے حل شدہ ٹیسٹ چاہیے ٹھیک ہے ناظرین تو سیمپلی آپ نے ہماری یوٹیوب چینل کے پلی لیسٹ میں آنا ہے یا ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی آپ کو اس کے لنک مل جائیں گے جیسے آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ